سکینہ قدر رکھ کر پھر بولی ملک کتودین عیبک کا سردار احتیار الدین محمد بن بختیار خلجی ایک عجیب و غریب انسان ہے وہ سیدھا کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے ہیں اس کے لمبے ہاتھ بہار اور بنگال کو اپنے قبضے میں لے چکے تو اس کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے تسخیر اطبت کا منصوبہ بنایا اور حمالیہ کے اس پار طبت پر چڑھائی کر دی اس کے ساتھ دس ہزار گھڑ سوار تھے وہ اس نئی مہم پر نکلا تو راجہ کامروب والیہ آسام سے ایک یہ مہائدہ کر چکا تھا کہ راجہ محمد بن بختیار خلجی کو طبت کی مہم کے دوران مفید مشورے دے گا اور اس کی راہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا اس مہم کے راستے میں ایک دریاء تھا جس سے گزرنے کے لیے بختیار خلجی نے پتھروں کا ایک پل تعمیر کرایا پھر ایک دستہ اس پل کی حفاظت کے لیے متحین کیا اور دریاء کو عبور کر کے طبت کی طرف روانہ ہوا یہ بات کوئی شخص حتمی طور پر نہیں بتاتا کہ وہ اپنی اس مہم کے آغاز میں کس سمت سے طبت کے کس حصے کی طرف بڑھا تھا پندرہ روز کی مسافت کے بعد اس نے خود کو ایک قلعے کے سامنے پہنچا دیا یہ قلعہ ایک میدانی علاقے میں واقع تھا جہاں گنجان آباد علاقے میں امدہ کھیتی باری ہوتی تھی خلجی نے حملہ کیا تو قلعہ والوں کے ساتھ شہر والے بھی مقابلے پر آ گئے گو خلجی نے تمام دن ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر اسے بھاری نقصان پہنچا اور آخر کار اسے پسپائی احتیار کرنی پڑی وہ پسپا ہو کر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ مقامی باشندے سڑکوں کو بری طرح برباد کر چکے تھے اور سڑکوں پر ایسی رکاوٹیں گھڑی کر چکے تھے کہ وہ عام درفت کے قابل نہیں رہی تھی لوگوں نے اپنی گھیتیاں تک جلا ڈالی تھی تاکہ خلجی کی فوج کو جنوروں کے لیے چارہ اور اپنے لیے اندن دستیاب نہ ہو اس صورت اے عوال کے تحت خلجی کی فوج کو مجبوراں گھوڑوں کے گوش سے پیٹ بڑھنا پڑا احتیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے آتی بار راستے میں پتھروں سے جوپل بنایا تھا واپسی کے موقع پر اس نے اس پل کے اوپر سے اپنی فوج کو گزارنے کا منصوبہ ترتیب دے رکھا تھا وہ اس پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ پل بھی تباہ ہو چکا تھا اور فوج کو دریا پار جانے کے لیے کشتیاں بھی میسر نہیں تھی اس موقع پر ستم ذریفی یہ ہوئی کہ آسام کے ہندو راجہ کامروپ نے اپنے اور خلجی کے مابین ہوئے مائدے کی دجیاں بکھیر دی اور پسپا ہونے والی فوج پر دھاوہ بھول دیا خلجی کے لشکر ڈڈ کر لڑتے رہے لیکن کثیر تعداد ہندو فوج نے انتہائی کلیل لشکر اسلام کی کوئی پیش نہ چلنے دی اور خلجی کے سپاہیوں کو دریا میں دھکیل دیا احتیارت دین محمد بن بختیار خلجی ایک انتہائی سخت جان آدمی تھا وہ گرتا پڑتا لگ بگ سو سواروں کی معیت میں زندہ سلامت لکھنوٹی پہنچی گیا اس کی فوج تحس نحس ہو گئی تھی وہ لکھنوٹی پہنچا تو کل کا فاتح آج کے شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے لکھنوٹی کے گلی کوچوں سے گزرا تو اس نے کسی سے آنکھیں چار نہ کی کیونکہ ہر گلی کوچے میں مرنے والوں کی بیوگان اور کمبہ کے دوسرے افراد اسے لان تان کر رہے تھے یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہوئی تو راج کماری رتن بھائی بختیار خلجی کے حالات زندگی سن کر بہت متاثر ہوئی اور بولی کیا بختیار خلجی کا کسی شاہی خاندان سے تعلق ہے وہ کس بادشاہ کا بیٹا یا پوتا ہے سکینہ نے جواب دیا جیسا کہ میں بتا چکی ہوں وہ ایک معمولی انسان ہے اس کا کسی شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا یا پوتا ہے بختیار خلجی تو خیر ایک معمولی انسان ہے دین اسلام نے غلاموں تک کو تاج شاہی بخشا ہے ہمارے سپا سالار اعظم لشکر اسلام ہند ملک کتبدین عبق ایک غلام ہے جنہیں ان کے آقا سلطان محمد غوری نے ایک سوداگر سے خریدا تھا یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ ایک مسلمان غلام ہندوستان کا سب سے بڑا حاکم بن گیا ہے اور درجنوں ہندو راجاؤں کو میدان کارزار میں شکست فاش دے کر اپنا مطی بنا چکا ہے سنا ہے کتبدین ایک انصاف پسند حاکم ہے اور اپنی رہایہ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہر لمحہ آمادہ رہتا ہے راج کماری نے کہا سکینہ بولی ملک کتبدین عبق واقعی ایک انصاف پسند حاکم ہے سنا ہے کہ وہ ایک بار سوار ہو کر باہر جا رہا تھا کہ ایک آدمی سامنے آیا اور اس کے گھوڑے کی باغ پکڑ کر اسے روکنے کے بعد بولا جب تک تم میرا انصاف نہیں کرو گے میں تمہیں تمہاری جگہ سے جمبش تک نہیں کرنے دوں گا یہ سن کر کتبدین عبق نے اسی وقت اسی جگہ قاضی کو طلب کر لیا قاضی آ گیا تو عبق نے کھڑے کھڑے اپنے سامنے فریادی کا فیصلہ کروا کر اس کی دادرسی کر دی تو آگے روانہ ہوا سنا ہے کتبدین عبق آدات و خسائل کے لحاظ سے بھی ایک اچھا آدمی ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ راج کماری نے دوسرا سوال کیا سکینہ اس کے جواب میں بولی آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ واقعی درست ہے ہندوستان کا سب سے بڑا حاکم ہونے کے باوجود اس نے سادگی اور عام لوگوں سے بے تکلفی کو فارموش نہیں کیا اسے دیلی اور لاہور وغیرہ شہروں میں جن لوگوں کے بیمار ہونے کی اطلاع مل جائے وہ خواہ امیر ہو یا غریب وہ سب کی مزاج پھرسی کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتا ہے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز وہ خود پڑھاتا اور میت کو دفنانے میں بھی شرکت کرتا ہے وہ اپنے ہر ملاقاتی سے وہ امیر ہو یا غریب بے تکلف ملاقات کرتا ہے اور اس تک جو شکایت پہنچ جائے وہ اس پر خود پوری توجہ کر دیتا ہے اور انصاف کا کوئی تقاضہ پورا کرنے میں کسی چھوٹے بڑے طاقتوار اور کمزور میں کوئی فرق نہیں رکھتا اس کی رحمدلی کا یہ عالم ہے کہ اس کا جانی دشمن بھی اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے خوشی سے معاف کر دیتا ہے اور اس کی صحاوت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ لوگ اسے لکھ داتا کے حتاب سے یاد کرتے ہیں وہ علماء و فضلاء کا بھی بڑا قدردان ہے ان کے ساتھ بڑے عدو اعترام کے ساتھ پیش آتا ہے اور متعدد عالموں کو تو اس نے اپنے دربار کی زینت بنا رکھا ہے اور ان پر اپنی خاص انعائیات کی مسلسل بارش کرتا رہتا ہے سن النظامی اور فخر الدین جیسے عظیم صاحب کلم اس کی سرپرستی میں عظمت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنی مملکت میں امن و امان کے قیام نیز رہایا کی فلاہ و بیبوت کی حاطر کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتا اس نے اسلام کے مفاد کی حاطر قبل قدر حدمات سر انجام دی ہیں اور اس کے احکامات کی تعمیل میں اسلامی اصولوں کی خوب اشاہت عمل میں لائی گئی ہے اس نے ایک مسجد کی تعمیر اجمیر میں اور دوسری کی دیلی میں شروع کرا رکھی ہے وہ ایک عظیم عسکری رہنما بھی ہے اس نے بہت سی جنگوں میں فدوات حاصل کی ہیں اور اسے اب تک کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی محتسر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ملک کتب دین عبق ایک عظیم انسان ہے اس کی ذات میں جو خوبیاں بھری ہوئی ہیں ان کا مفصل ذکر پھر کبھی کروں گی یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہو گئی تو راج کماری رتن بھائی نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے بڑی معلومات ورام کی ہیں راج کماری رتن بھائی کو ملک کتب دین عبق کے نئے دارالحکومت اندر پرست میں سرطار کمال الدین سمرکندی کے قسر میں آئے پورا ایک ماہ گزر چکا ہے اور مدت کے دوران چار پانچ روز کے علاوہ اس کی حالت یہ رہی ہے کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں مو لپیٹے پڑی رہتی ہے سکینہ کے پرزور اسرار پر اگر وہ اٹھ کر ٹیلتی ہوئی باغ تک جاتی بھی ہے تو کچھ دیر بعد میں گھومنے کے بعد پہلے کی طرح اداس اداس کمرے میں چلی آتی ہے اب اس کے مزاج میں نہ تو پہلے کسی شگفتگی ہے اور نہ چہرے پر تازگی ہے اسے سکینہ سے بہت پیار تھا میرٹ میں قیام کے دوران اس کو سکینہ کے بغیر چین نہ آتا تھا وہ بڑی دلجسپی اور محبت کے ساتھ پہروں اس سے باتوں میں مصروف رہا کرتی تھی مگر آپ وہی سکینہ ہے کہ گھنٹوں اس کے قریب بیٹھی رہتی ہے اور آج کماری اپنے خیالوں میں اس حد تک کھوئی رہتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے قریب کون بیٹھا ہے اگر سکینہ خود کوئی بات شروع کر کے اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کراتی ہے تو وہ مجبوراً بڑی بیدلی سے دو چار جملے کے کر خاموش ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس سے بیگانہ سی ہو جاتی ہے راج کماری کی یہ کیفیت دیکھ کر سکینہ سخت پریشان ہے اور یہ سوچتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر راج کماری کی یہی حالت رہی تو یہ امکان ہے کہ وہ دیوانی ہو جائے یا پھر اپنی زندگی ہی سے محروم ہو جائے سکینہ نے بارہا جرت کر کے راج کماری سے اس کی پریشانی اور درماندگی کا سبق پوچھا مگر راج کماری نے ہمیشہ یہ کہہ کرٹال دیا کہ کوئی بات نہیں صرف یہ ہوا ہے کہ میں چونکہ نئی جگہ آئی ہوں اس لیے اداس ہوں پھر تمہارے آقا سردار کمالدین سمرکندی کا یہ کسر اندر پرست کی آبازی سے قدرے ہٹ کر الگ تھلگ جگہ واقع ہے اس لیے مجھے یہ جگہ اجار اور بیرونک سی محسوس ہوتی ہے اور میرا جی گھبرانے لگتا ہے تم میری اداسی کا خیال نہ کرو آہستہ آہستہ اس جگہ کا قیام میری اداسی کا حاتمہ کر دے گا بات دراصل یہ تھی کہ اول تو راج کماری فطرتا شرمیلی تھی دوسرا وہ سکینہ کا بہت عدو اعترام کرتی تھی سکینہ چونکہ ایک سنجیدہ اور باوقار خاتون تھی اور اس کے شفقت آمیز اور مطانت سے برپور برطاؤ نے راج کماری کو شگفتہ مزاجی کی حد سے زیادہ اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی اس لیے یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ راج کماری کھل کر اپنی دلی بہچینی کا حال اسے سنا دیتی اس کے برعکس حقیقت یہ بھی تھی کہ سکینہ کو راج کماری کی اداسی اور بہچینی کا راز معلوم ہو گیا تھا مگر وہ خود اس راز کو افشا کرنا پسند نہیں کرتی تھی جس کا نتیجہ یہ برامد ہوا تھا کہ راج کماری کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی وہ اپنے دل کا حال کسی سے بیان کر کے اپنے دکھ اور درد کو بھیلانے سے کاسر تھی اس لیے دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر اپنی حالت کو خراب سے خراب تر کرتی جا رہی تھی یوں تو وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہتی تھی مگر آج شام ہی سے اس کی بے قراری شباب پر پہنچی ہوئی تھی جب رات ہو گئی اور سب سو گئے تو وہ بیدار تھی اور دل بھیلانے کے لیے اپنی مسہری پر بیٹھی پہلو کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کافی دور آبادی میں بعض گھروں میں تو روشنی نظر آتی تھی لیکن بیشتر علاقے پر تاریخی چھائی ہوئی تھی درختوں کے جھنڈ دور سے سیاہ ہی نظر آتے تھے شب کے سناٹے میں ماحول پر ویشت برستی محسوس ہوتی تھی گاہے و گاہے ہوا کے جھونکے دور کے درختوں کو حرکت دیتے تھے تو منظر خوفناک بن جاتا تھا کیونکہ ابھی تک جو خوفناک سیاہ سیاہ شکلیں بے حصو حرکت دکھائی دیتی تھی اب گویا ان میں جان پڑ جاتی تھی جب یہ ویشت انگیز نظارہ راج کماری کے دل پر اثر انداز ہونے لگتا تو وہ ادھر سے مو بھیر کر اپنے اسی حسین و جمیل تصور میں کھو جاتی جس میں ہمیشہ غرق رہتی تھی اس کی مسحری کے قریب سکینہ بھی ایک پلنگڑی پر گیری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی راج کماری حسرت سے اسے دیکھتی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ ایک میں ہوں کہ شام سے اب تک بے قراری کے عالم میں جاگ رہی ہوں اور ایک یہ ہیں کہ ان کا دن بھی آرام اور سکون سے گزرتا ہے اور رات بھی خوابِ ہرگوش کے مزے لیتے ہوئے بسر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے دل پر اختیار ہے جبکہ میں اپنے دل کے اختیار میں ہوں آہ یہ میرا دل ہی تو ہے جس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا مجھے کیا علم تھا کہ میرا دل ہی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا کاش میرے دل کو میری جوانی پر رحم آ جائے اور یہ مجھے چار روزہ زندگی چین سے بسر کرنے دے یہ میرا دل ہی ظالم ہے جو میری بربادی کا سبب بنا ہوا ہے اسی طرح دل سے باتیں کرتے ہوئے یکا یک راج کماری کے رنج و غام اور استراب میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ بے ساحتہ اس نے ایک آخ کھینچی اور زار و کتار رونے لگی اس نے طبیعت کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہی جب اس کی بے قراری میں کسی طرح کمی نہ ہوئی تو اس خیال کے تحت کے قریب سوئی سکینہ جاگ جائے گی اور مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو سخت ندامت ہوگی اس نے چاہا کہ شمعہ کو گل کر دے مگر وہ جو ہی محسری سے اتر کر کھڑی ہوئی یہ اکبارگی اس کی آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا گیا اسے چکر آیا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی اس کے ساتھ ہی اس کے گرنے کی دھرم سے آواز آئی تو فوراں سکینہ بیدار ہو گئی اس نے راج کماری کو زمین پر گرے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے پھر ایک لمحے بعد اس نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر راج کماری کے سر کے نیچے رکھا اور حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا وہ گھبرا کر چاہتی تھی کہ بلند آواز سے کسی کو پکارے مگر پھر خود ہی کچھ سوچنے کے بعد خاموش رہی اور فوراں گلاب کا کنٹرا اٹھا کر اس کے چہرے پر چھینٹے دینے لگی ساتھ ہی اس نے تھوڑا سا گلاب پنکھے پر چھڑکا اور پنکھے سے راج کماری کو ہولے ہولے ہوا دینے لگی پنکھا جلتے ہوئے سکینہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کی مختلف آیات کا ورد کرتی رہی اور راج کماری پر دم کرتی رہی کچھ دیر بعد راج کماری کو قدر ہوش آیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کے چہرے پر اس قدر ضعف تاری تھا کہ برسوں کی بیمار معلوم ہوتی تھی ہوش میں آتے ہی راج کماری نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھے اس خیال سے اس نے بڑی دیمی آواز میں سکینہ سے کہا کہ اسے ذرا سنبھالے تو وہ اپنی ویسری پر جا بیٹھے کیونکہ اس وقت اس میں خود اٹھ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے سکینہ نے فوراں کہا آپ کچھ دیر آرام سے لیٹی رہیں جب طبیعت ذرا سمجھ جائے تو اٹھنے کا ارادہ کریں راج کماری نے جواب دیا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اس حالت میں نہ دیکھے اس لیے مجھے اٹھا کر میری محسری پر پہنچا دو سکینہ بولی افسوس صد افسوس تمہاری دل کی لگی نے تمہیں اس درجے کو پہنچایا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا تمہیں یوں گھڑ گھڑ کر اپنی جان نہیں دینی چاہیے میں کئی روز سے تمہاری یہ حالت دیکھ کر حیران اور پریشان ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں راج کماری نے سکینہ کے موہ سے یہ جملے سنے تو شرم سے نظریں جھکا لیں پھر ضبط نہ کر سکی اور کسی استراری حرکت کے تحت اٹھ کر سکینہ کے گلے سے لپٹ کر رونے لگی سکینہ خود دیکھ رفیق القلب عورت تھی راج کماری کی اس حالت سے اس کا دل بھی بھر آیا لیکن وہ اپنے آنسیوں کو پی کر بولی بہن تم خود کو کیوں ہلاک کر رہی ہو اپنی جوانی پر رحم کھاؤ اور اپنے دل کو سنبھالو جان ہے تو جہان ہے اس کے علاوہ میرے خیال میں تو اس قدر پریشانی اور رنج و غم کی کوئی وجہ نہیں ہے دیلی میں چند روزہ قیام کے بعد جہاں تم پسند کروگی وہیں تمہارا قیام ہوگا اللہ جانے تم کن توہمات کا شکار ہو اور تم نے خوام خوا اپنی زندگی کو کیوں تلخ بنا رکھا ہے سکینہ جس پر گزرتی ہے وہی اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے راج کماری نے کہا اپنے دکھ دل سے صرف میں ہی واقف ہوں آخر مجھے بھی تو پتا چلے سکینہ نے کہا کہ کس بات نے میری بہن کو غمزدہ کر رکھا ہے خیر میں تم ہی پر چھوڑتی ہوں راج کماری نے کہا خود ہی انصاف کرو کہ آخر مجھے یہاں دیلی میں کیوں رکھا گیا ہے افسوس میں نے اپنی ناسمجھی کے تحت اپنا دلی راز ظاہر کر دیا تھا اور اپنی سادہ لوہی سے دھوکہ کھا گئی ہوں نہ میں اپنی زبان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی اور نہ کسی کی نظروں سے گر جاتی اب ساری عمر اس بے قراری کی قفیت میں بسر کروں گی بہن میری بات کا برا نہ مان جانا سکینہ نے کہا اب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا زمانہ نہیں رہا ذرا غور تو کرو کہ تمہاری قوم نے مسلمانوں سے بار بار بدعیدی کی ہے نہتے پرام مسلمان شہریوں کو قتل کیا ہے قید میں ڈالا ہے عورتوں اور بچوں تک کو محاف نہیں کیا گیا مگر اس کے باوجود جب تم ایک قیدی کی احسیت سے یہاں لائی گئی تو تمہاری عزت اور عبرو کو کس طرح تحفظ دیا گیا تمہارا عدب و اعترام کیا گیا شہزادیوں کی مانے تمہاری قدر کی گئی تمہارے لیے راحت و سکون کے سارے سامان فرام کیے گئے مقرر کیا گیا حتیٰ کہ تمہیں یہ احتیار بھی دیا گیا کہ تم چاہو تو اپنے ملک و قوم میں چلی جاؤ اور پسند کرو تو یہاں رہو تم اپنی پسند اور مرضی سے یہاں رہی ہو اور اب اس حیثان اور حمددی کا یہ صلح دے رہی ہو کہ اپنے ساتھ انتہائی شریفانہ سلوک کرنے والے کو مکار اور فریبی قرار دے رہی ہو اب میں بڑے اعترام کے ساتھ تم سے پوچھتی ہوں کہ تم ہی انصاف سے کہو کہ تمہارے ساتھ تم پر انہیں احتیار حاصل تھا ایسی صورت میں ان کو تمہیں دھوکہ دینے یا تمہاری خشامت کرنے کی کیا ضرورت تھی میری اس وقت کی سچی باتیں تمہیں بری معلوم ہوں گی مگر میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو تمہیں تمہاری شکی طبیعت سے سخ خفزدہ ہو گئی ہوں خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جب تم اس قدر بدگمان ہو کے تمہارا دل بدگمانیوں سے بھرپور ہے تو کوئی تم سے اچھی توقعات کیسے وابستہ کر سکتا ہے راج کماری نے سکینہ کے گلم میں باہیں ڈال کر کہا میری عزیز بہن میری باتوں کا برا نہ مانو مجھے اپنے دل پر احتیار نہیں رہا اللہ جانے مجھے جنون ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے مجھے بار بار یہی حیال آتا ہے کہ آخر مجھے یہاں کیوں پھینک دیا گیا ہے میں لاکھ اپنے دل کو سمجھاتی ہوں مگر مجھے تمہاری خشامت کرنی ہو تو میں یہی کہوں کہ یہ بات نہیں ہے سکینہ نے کہا مگر میں دل سے تمہیں اپنی بہن مان چکی ہوں اور اس لیے تمہاری خشامت کرنے کے بجائے تمہیں سچی بات کہوں گی سچی بات یہی ہے کہ تمہاری جو قفیت ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں جنون کے آثار پیدا ہو گئے ہیں بھلا تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ اگر کسی مسلحت کے تحت تمہیں دلی بیجا گیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے میرٹ میں چونکہ زیادہ مسلمان فوج نہ تھی اس لیے اگر تمہارے قیام کے لیے دلی کو منتحب کیا گیا ہے تو یہ بھی انہی کا گھر ہے جس میں تم رہ رہی ہو اگر تم یہ کہو کہ سردار کمال الدین سا مرکندی تمہارے ہمراہ دلی کیوں نہیں آئے تو مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سلطان غازی محمد غوری غزنی سے منزلیں مارتے ہوئے دلی تشریف لا رہے ہیں جہاں سے ہوتے ہوئے وہ کنوج پر حملہ کریں گے اس لیے ملک کتبدین عبق نے انہیں لاہور اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ صوبیدار لاہور اپنی فوج کے ساتھ دلی پہنچ جائے سو سردار کمال کو لاہور جانا تھا اس لیے وہ تمہارے ساتھ دلی نہیں آئے راز کماری نے سکینہ کی بات کاٹ کر کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے سردار کمال نے یہ کیا غزب ڈھایا کہ لاہور سے دلی بھی آئے لیکن مجھ سے ملاقات تک نہیں کی اور پھر سلطان محمد غوری کے لشکر کے ساتھ کنوج چلے گئے پھر کنوج کی فتح کے بعد انہیں دلی واپس لوٹنا چاہیے تھا لیکن وہ آج تک دلی نہیں لوٹے حالانکہ کنوج کی فتح کو کافی دن گزر چکے ہیں سکینہ بولی اچھا تو تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو لو میں تمہاری غلط فہمی دور کرتی ہوں بہن ہوا یہ تھا کہ سردار کمال لاہور پہنچے تو صوبیدار لاہور نے کہا کہ وہ خود دو چار روز بعد دلی روانہ ہو جائے گا اس لئے سردار کمال اس کے ساتھ ہی دلی چلیں پھر جب صوبیدار لاہور بھی تیاریوں میں مصروف تھا کہ سلطان غازی محمد غوری لاہور پہنچ گئے اب صوبیدار لاہور اور سردار کمال کا فرض تھا کہ سلطان محمد غوری کے ساتھ ہی دلی روانہ ہوں اس طرح سردار کمال پہلے دلی نہ آسکے وہ سب سلطان کے ساتھ لاہور سے روانہ ہونے کے بعد دلی سے دو منزلیں پیچھے ہی رکے ہوئے تھے تو سلطان نے سردار کمال کو اپنے ہراول دستے کا افسر بنا کر یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کی نظروں سے بچتے ہوئے دلی نہ جائیں اور دلی کے ایک طرف سے چپ چاپ گزر جائیں اور دلی کے نواہ میں چندوارہ میں ہوشیاری سے لشکر کفار کا جائزہ لیں کچھ آدمی بحث بدل کر ممکن ہو تو لشکر کفار میں بھی جائیں اور ساری اطلاعات کی فرامی کے بعد سلطان غوری کو چندوارہ سے ایک منزل پہلے ملے تاکہ سلطان ان اطلاعات کی روشنی میں جنگی منصوبہ تیار کرے یہ وہ مجبوری تھی جس کے سبب سردار کمال کو لاہور سے دلی آنا نصیب نہیں ہوا اور وہ سلطان محمد غوری کے حکم کی تعمیل میں سیدھے چندوارہ پہنچے جہاں انہوں نے دشمن کے کمزور پہلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے آدمیوں کو بھیس بدلوا کر دشمن کے لشکر میں بھیجنے کے بعد ایسی کارامت باتیں معلوم کی جن کی سلطان غازی محمد غوری کو ضرورت تھی اس کے بعد سلطانی حکم کے تحر سردار کمال الدین سلطان غوری کو چندوارہ سے ایک منزل پہلے ملے اور اپنی کارگزاری پیش کی جس پر سلطان نے خوشی کا اظہار کیا اور سردار کمال کو اپنے ساتھ رکھا حملہ اکنوج کے دوران بھی سردار کمال سلطان غوری کے ہمراہ اس کے رسالے میں رہے جہاں انہوں نے اپنی عسکری قابلیت کا شاندار مظاہرہ کیا جسے سلطان محمد غوری نے بھی دیکھا اور فتح کنوج کے بعد ملک قطب الدین نعبق سے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سردار کمال کی شایعہ نشان قدر کریں سکینہ کی طویل گفتگو کے اس مرحلے پر راج کماری نے ایک بار پھر اس کی بات کٹی اور بولی یہ تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہی ہیں لیکن فتح کنوج کے بعد تو سردار کمال دیلی آ سکتے تھے لیکن وہ پھر بھی دیلی نہ آئے کیوں آخر کیوں سکینہ نے مسکرا کر کہا تمہاری یہی بے قراری ہے جو تمہیں خراب کر رہی ہے تم میری مکمل بات تو سنتی نہیں ہاں تمہیں بتا رہی تھی کہ فتح کنوج کے بعد سلطان محمد غوری نے سردار کمال کی شجاہت کو سراہا اور پھر انسی پر حملہ کے دوران بھی سردار کمال سلطان کے ہمراہ رہے بنارس پر حملہ کے دوران بھی سردار کمال سلطان کے ہم رکاب تھے پھر جب ایک مرحلے پر سلطان محمد غوری ملک کتب الدین عبق کو بدستور ہندوستان میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے چھوڑ کر غزنی کے ارادے سے روانہ ہوئے تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ سردار کمال کچھ دور تک ان کے ساتھ چلیں اور پھر ملک کتب الدین کے پاس لوٹ آئیں اب تازہ صورتحوال یہ ہے کہ سردار کمال سلطان محمد غوری کی حکم کی تعمیل میں ان کے ہمراہ وزنی کے راستے پر جا رہے ہیں سلطان محمد غوری جب اور جہاں چاہیں گے اپنی مرضی سے سردار کمال کو واپس لوٹنے کی اجازت دے دیں گے اس کے بعد سردار کمال لوٹیں گے اور دیلی آئیں گے اس صورت میں میرا خیال ہے کہ سردار کمال پر دیلی نہ لوٹنے کی ذمہ داری آئیت نہیں کی جا سکتی وہ صورتحال کے تقاضے کو نظرانداز نہیں کر سکتے تھے نہ تو لاہور سے لوٹ کر چندرواڑا کے نوا کے بجائے دیلی آ سکتے تھے اور نہ اس پر قادر تھے کہ فتح کنوج کے فوراں بعد دیلی لوٹ آتے بہن سکینہ تمہیں میرے سر کی قسم راج کماری نے کہا سچ کہوں کہیں یہ سب کچھ تم میری دل جوئی کے لیے تو نہیں کہہ رہی کیا حقیقت یہی ہے جو تم نے ابھی ابھی بیان کی ہے سکینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ جانے میرا یہ خیال غلط ہے یا درست چونکہ تم نے اپنے سر کی قسم دی ہے اس لیے میں اپنی سمجھ اور علم کے مطابق صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر تمہارا دل صاف ہے اور تم ہمارے امیر کو خلوص سے دل سے پیار کرتی ہو تو بمستاق دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ہمارے امیر بھی تمہیں سچے دل سے پیار کرتے ہوں گے اگر تمہاری محبت میں محض ظہریت اور کھوکلا پن ہے تو لا محالہ ہمارے امیر کی محبت بھی جھوٹی اور ستے ہی ہوگی راج کماری نے افسردہ ہو کر کہا خدا کے لیے مجھے نہ ستاؤ اور جو میں نے پوچھا ہے سچ سچ کہہ دو سکینہ بولی نہیں اب تم اپنے دل سے اپنے سوال کا جواب لو میں جواب نہیں دوں گی باز یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر تم کسی کو پیار کرتی ہو تو لازمان وہ بھی تمہیں پیار کرتا ہوگا راج کماری نازو عدا سے بولی میں تو کسی سے پیار نہیں کرتی سکینہ ہستے ہوئے بولی پھر تمہیں کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے راج کماری نے فورا کہا شکایت تو ہوگی ہمیں دھک درد کے حوالے کر کے آپ چین کی بانسری بجا رہے ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتی سکینہ نے کہا یہی دعا کرتی ہوں کہ تمہاری ان سے جلد سے جلد ملاقات ہو جائے تا کہ تم خود ان سے دل کھول کر شکایتیں کر سکو اور دیکھو کہ وہ تمہاری شکایت کے جواب میں کیا عذر پیش کرتے ہیں یہی تو مشکل ہے اب ان سے ملاقات آسان نہیں راج کماری نے کہا کیونکہ قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے اور ہاں میں یہ کیوں کہوں کہ تمہارے دانا اور فرزانہ امیر خود بھی زندگی بار افسوس کرتے رہیں گے مگر خیر انہوں نے میرے حق میں جو کیا اچھا ہی کیا خدا انہیں خوش و خرم رکھے میری تو یہی دعا ہے